بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایش ڈی کے ساتھ میں ہوں عریض حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر مسلم نقنون کے جنرل سیکیٹری چاہتری حسن اقبال کی ناروال میں 6 سپٹیمبر کے حوالے سے میٹھیا سے گفتگو دس دسمبر 1971 کو عرصے وطن پر جان اچھاور کر کے تظہینِ گلشن میں اپنا حصہ ڈال کر نشانِ حیدر کا عزاز پانے والے پاک فوس کے پہلے سپاہی سوار محمد حسین شہید کی آج انچاسویں برسی منائی گئی شکرگڑ کے نواہی قصبہ کوٹ نینا کے گاؤنڈ ڈوال میں ایک نہایت ہی افسوس ناک واقعہ ایک اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ سسرالیوں کے ظلم کی انتہا سابت پور میں بھی 6 سپٹیمبر یومی دفاع کے حوالے سے پاکستان زندہ باد پیپلز اورگنیزیشن کی چھانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ملک بھری کی طرح جکباباد میں بھی 6 سپٹیمبر یومی دفاع پاکستان جوشو جسپے سے منایا گیا جافرہ بار ڈسٹرکٹ ہیڈ پارٹر ڈیرہ لہیار میں یومی دفاع کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کے آفیس سے ریلی نکالی گئی ایسے چو منگو پیر حاجی سناؤلہ کا حلف منشرات پروشوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ملک بھر کی طرح شکرگڑ کے نواہی گاؤں دڑیاں پگواری میں بھی 6 سپٹیمبر کے حوالے سے پاکستان رینجر کے لانس نائک شاہد منحاس شہید کی قبر پر رینجر کے ونگ کمانڈر اور جوانوں نے شہید کی قبر پر سلامی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہیڈلینز آپ نے ملازہ کی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہائی ہیلو اسلام علیکم میرا نام ہے موسیٰ طاہر میں بتانے جا رہی ہوں کہ چینل این این ٹوینٹی پور پر لے کر آ رہی ہوں میں ایک پروگرام جس کا نام ہے نواہ پوارا مطلب کے مسئلے مسائل موت مستی فند مال اور بہت کچھ ہے اس پروگرام میں تو دیکھنا مطلب کیے گا این این ٹوینٹی پور نیوز پر ہر ہفتے کی شاہد ساتھ بچ کے پانچ منٹ پر نواہ پوارا دیکھئے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی پائل چودری میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک نیا پیغام این این ٹوینٹی فور چینل پر آ رہا ہے نیا پروگرام نواہ پوارا ویکھنا نہ پلنا اسلام علیکم میں ہوں جی آپ کا اپنا نواز انجوم اور جناب این این نیوز پر ایک نیا پروگرام آ رہا ہے ایک نوہ پوارا بڑا ہی مزاہیہ پروگرام ہے ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم تے والیکم سلام آپ کا میک خادم تے لکی ٹیر میں رہنا ہے پیارے ہو دلان دے نزارے ہو گین گوارے ہو تے پیپ آرے ہو این این ٹوینٹی فور چینل جنے دے پروگرام آ رہا ہے نوہ پوارا تانوہ پتہ ہار کارتے ویچ پوارا آج کال پوارا ہی چل رہا ہے جدور بھی جاو پوارا ہی ہے تے تانوہ نوہ ستاریاں دے نال نوہ ستاریاں دے نال اچھی کومیڈی اچھا پیار اور اچھے چیزیں ملنوں ویخنوں ملنگی ہیں تے تسیلیے آجا کہ ایس ویرنوں ہی خادموں ہی یہ چینل جو تے بیکھو گیا تسیلی انشاءاللہ تاللہ اللہ پاک رحمت کرے مولا پاک دے سر کے تے چینل والنوں ہی میرے والوں مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں یعنی کہ کام جب کرے انہوں شکرائے بھی کرو شیئر بھی کرو تو لائک بھی کرو لکی ڈیر تاڑا پیارا تینکیو بڑی میرے بانے بلٹن میں خوش رامدیت کہتے ہیں نال ستن بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو اپٹیٹ کریں گے ناروال سے جہاں مسلم لگنون کے جنرل سیکیٹری احسن اقبال نے میچیا سے گفتگو کی چھ ستمبر کے حوالے سے ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے چھ ستمبر انیس سو پینسر شیوم دفاع پاکستان شہدہ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج چھ سپریمبر کا دن ہم پاکستان کی بہادر اور دلیر ہیروں کو سلام اور خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں نشانی حیدر کا احساس پانے والے پاک فوج کے پہلے سپاہی سوار محمد حسین شہید کی آج انچاقسمی برسی ناروال میں منائی گئی شہید کی جائے شہادت ناروال کے سرحدی گاؤں ہرر کھورد میں واقعہ ہے جہاں پر پاک فوج زنداباد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگاتے ہوئے نوجوان پھولوں کے گلدستے اور پتیان اچھاور کرنے میں مصروف تھے تیس ستمبر انیس سو چھاسٹھ کو پاک فوج کو بطورے ڈرائیور سوائن کرنے والے سپاہی سوار محمد حسین نے 1971 کی جنگ میں اصلی دشمن بھارت کے ساتھ جنگ میں ساتھیوں کو فرنچ لائن پر لڑتے دیکھ کر شہادت کے جذبہ سے سرشار ہو کر عملی طور پر آگے بڑھے اور دشمن کے سولہ ٹینکوں کو تباہ کرتے ہوئے شدید نقصان پہنچایا سوار محمد حسین شہید جلہ ناروال کے گاؤں ہرر کھورد میں دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے پاک آرمی کی چانب سے ان کی خوبصورت یادگار بنائی گئی ہے جہاں پر دور دراز سے آنے والے نوجوان اپنے لئے مشلے راہ سمجھتے ہیں اور پھولوں کی چادر پیش کرتے ہیں اور پتیاں بھی نچھاور کرتے ہیں سلیوٹ بھی پیش کیا جاتے ہیں اور انہیں یاد بھی کیا جاتا ہے ناظرین آپ کو شکرگر سے ایک افسوسنا خبر سے مسید اپٹیٹ کرتے چلیں قصوہ کوٹ نینہ کے نواہی گاؤں میں ایک اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ ظلم کی انتہا سسرال والوں نے چار بچوں کی ماں اور پانچ ماہ کی حاملہ آسیا کو چھوڑیوں اور کلہاریوں کے وارڈ کر کے بدھردی سے قتل کر دیا اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں شکرگر سے ہمارے نمائندہ محمد بشارت جی بشارت اگاہ کیچے گاہ کیا تفصیلات ہیں موجودوں تحصیل شکرگر کے نواہی قصوہ کوٹ نینہ کے گونٹ دوال میں یہاں ایک نہایتی افسوسناک واقعہ پیش ہوئا ہے اور سسرالیوں کے ظلم سے ایک اور ہوا کی بیٹی جوانا وہ ظلم کی بیٹ چڑ گئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی والدین کا کیا موقع ساتھ ان کے ساتھ یہ کیا کیسے واقعہ پیش ہوئا ہے اور یہ اس کی حقیقت کیا اور کی صداقت کیا ہے موسیقا موسیقی موسیقی زیادہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے جی ان کی اپیل ہے ساتھ سے وزیر اعظم ساتھ سے اور وزیر اللہ پنجاب اور تمام اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ براہ محر پانی انصاف کیا جائے اور یہ بہت ہی غریب ہے محر پانی کر کے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے جب اشارت بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا ناظرین آپ کو صحبت پور سے مصید اپڈیٹ کرتے چلیں صحبت پور میں بھی 6 سپٹیمبر یومی دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا پاکستان زندہ بات پیپلز ارگنیزیشن کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت اکلام پاک سے ہوا تقریب میں تنظیم کے عہددارانوں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کے شرکہ نے سجرہ داران نے مقتصر سا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 سپٹیمبر یومی دفاع 1965 کی پاک بھارت جنگ کے ان شہدہ اور آغازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کو ایک مضبوط ملک ثابت کیا مزید کہا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہمارے ملک کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے ملک پھر کے طرح چکم آباد میں بھی 6 سپٹیمبر یومی دفاع پاکستان جوشو جذبے کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر رہنماؤں نے این این ٹوینڈی فور نیوز ایسٹری سے خصوصی گفتگو بھی کی تاریخ گواہ ہے کہ ہماری پہادر پاک افواج نے ان کو جو مو توڑ جواب دیا اور اپنے ملک کی جو حفاظت کی میرے خیال میں اس وقت 1965 میں ہمارے ہاں جو ہے وہ اسلاح بھی اتنا نہیں تھا ہم اتنے مضبوط بھی نہ تھے جو آج دوہزار اکیس میں میرے خیال میں جو ہندوستان کا جو روئیہ رہا ہے خصوصا جو ہمارے پاکستان کے ساتھ میں اس لیے بھی یہ کہوں گا کیونکہ کشمیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہماری ماں ہماری پہنوں ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو ناجیزی ہے ہم آپ کے میڈیا کے توسط سے ہندوستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان امت مسلمہ جب ہمارے گھروں میں شہید آتے ہیں تو ہم جو ہے ماتم نہیں کرتے ہم جو ہے روتے نہیں ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے ہیں ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے بھائی جو ہیں وہ فغر کرتے ہیں کہ ہمارا جو گھر ہے اس میں یہ ہے جو ہے وہ ہے احمد شیطان رجی بسم اللہ الرحمن پر ہے تمہیں شکریہ داکتانو آپ جو میڈیا دوتے ہیں تمہارے حفظ ملائی آپ نے ثبوت کی آئیتہ بھی پاکستانی رہنے والے ہو پاک فوزیاد محبت کرتا ہے اس سے سپتمبر آئی پاکستان میں سو پنجٹ میں جو پاک فوج جو آنے نے اس جنگ میں شہید ہوا پاکستان کا جو صرف بلند کیا پاکستان کے آپ دیکھو پاک فوج کا بہت کا نامہ ہے جب بھی پاران کی فوج اور پاکستان کے اندار ہمارے ساتھ ہیں آج کے دن میں مودی سرکار کو انڈیا کی گورنمنٹ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا دن 6 سپتمبر 1965 کو جو آپ نے نظارہ دیکھا تھا جو آپ نے خوف دیکھے کہ میں لاہور پہ چائے پیئیں گے ہم جا کے تو آپ کے سارے ارادے ہماری پاک فوج نے خاک میں ملا دیئے تو یہ یاد دلانے کے لیے ہم نے یہ پر امن اتجاج کیا ہے ناظرین آپ کو کراچی سے مسجد اپ ڈیٹ کرتے چلیں ایس ایچو منگو پیرہاد جی سناؤلہ کا کہنا ہے کہ منشریات فروشوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ایس ایچو نے حلف لیا اور کہا کہ منشریات فروشوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی مسجد کہا کہ عوام کے تعاون سے منشریات فروشوں کا قلعہ کمہ کیا جائے گا انٹی ڈرگز کمیٹری اور لیگل ایکشن کمیٹری کے ذمہ داران افسران پولیس کی مدد کرتے ہیں جس پر محکمہ کی چانب سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں چرائم پیشہ افراد و غیر قانونی دھندوں میں ملاوث ملزیمان کے خلاف موسطر کاروائی عمل میں لائی جائے گی فرنال سٹین آپ کو مسجد شکرگر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں چھ سپٹیمبر یومی دفاع پاکستان کے دن کے موقع پر ایک لانس نائک شہید شاہد منحاص کی قبر پر پھولوں کے گلدستے پیش کیے گا رینجر کے ون کمانجر اور نوجوانوں نے شہید کی قبر پر سلامری اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور فاتحہ خانی بھی کی گئی اور اہل خانہ کے ساتھ گاؤں کے لوگوں نے بھی کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر این این 24 نیوز ایش ڈی کی ٹیم کے ساتھ لانس نائک شاہد منحاص شہید کے والد محترم کی این این 24 نیوز ایش ڈی کے ساتھ خصوصی گفتگو بھی ہوئی اور شکشہ بھی ادا کیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹرز کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ موسیقی